جنم کے سمیں نہ رہا ہو لیجے بچہ دو سال کا، تین سال کا، چار سال کا، آٹھ سال کا دولپ جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی اور ادھیک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے، ارے راملال، ارے کرشنلال، ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گھان پرات کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گھان ملے اس گھان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتوں سے اس ایشور کو پہچانا جانا وہ گھان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی جانم جانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے جان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے امکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرہ بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمایت ہیں برحمہ بشنو سمایت ہیں سارا بشو برحمان سمایت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بار نہیں میرا کہتی ہے کہ میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرے تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچنے لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسون جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی ردن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسون جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسارے بساریے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیشتہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گن تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جو ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ ہیں آتما ہیں اس لئے گن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستوگن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستوگن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستوگن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہر کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارب میں آہر بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا برمہ بڑے بڑے سبھی آہر کے ہی روپ ہے یہ سارا ہمارا شریر یہ آہر کا ہی سوروپ ہے جو جو آہر ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہر ملا ہو یا بھار آنے پہ اسطن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ ان جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانسمنتی چاول ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد دماغ ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگن پربلہ وستام ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لیکن جن گھروں میں بچوں کو وائلینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کیکڑے کا سوپ پھلاو گوو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچھو کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سور تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتی ہیں وائلینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندکار میں بٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور آگلے جنم کو بھی خلاب کرے گا بچے داروں پییں گے بڑے ہو کے کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو اب بڑے ہو کے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی ہوئی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب جیدہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلس نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا ٹھیک ہے اچھی طے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی آلاؤں نہیں کرتا آئرویت تو بلکل آلاؤں نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تیا بنشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا ہی نہیں سب ہی پرانیوں کا بھوزن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یوں می بھکتیا پرشتی تاد ہم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے پتے کی سبجیاں بہت آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئے ہیں پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کی پھول کمل کی پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں ڈرائی پھوٹ سے ہیں پھروٹ سے ہیں یہ سب پھل ہیں پترم پھول 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 شراب نہیں بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتھوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لئے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لئے کہ یہ سگری چیزیں مت پھیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکس پھر کرتی ہے بیماری یہاں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امریت ہے پانچ امریت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچ امریت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مشری گڑ کنی کا رس ہے میٹھا یہ سب امریت جل ہے یہ پانچ امریت ہیں پنچ امریت کہہ بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھوسے بھگوان پرمیشور سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اطم ہوگی اس لئے ان کو امریت کا نام دیا یہ امریت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر گھر میں پالا آپ اپنی بچھڑے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گائیوں کی ڈیری میں سے دیریوں میں سے دوسری پڑوسی گائیوں کو لے جا لے جا کے کٹا جا رہا انیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گائی کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھئے جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسطنپان کراتی ہے جس حساب سے بھی اسطنپان کرا رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی مات ہیں وہ بچے دودھ پلاتے ہوئے اسطنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی اسطن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اولی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی بچے کو اس کا حردہ پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لین آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ ہوا ہی بوٹل شروع کر دیتے وہ بھی ماں کے دوارہ نہیں نرس یا ڈائی مائی گر پر جو بھی کوئی اپنی کیا بولتے نینی رکھ لیتے ہیں گر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو دو گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پیلے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پیلے پی پی نہیں کوام پڑ کیسے پری میرد ہمیں پپن پی گا بچے آہار کا بڑا مہت ہے ہمارے شریر جو دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوش کا ورنن کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگ چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہا پر پانچ کوش وں کے پر کوٹے کے بیتر بیٹھی ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنن کرتے ہیں شاید کہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کے پران وں کا کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے بعد نرمیت ہو بنا ہے